السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرا بہت سارا سلام پیار دعائیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور رمضان شیف کے روزے بھی ماشاء اللہ آپ سب کی امید کرتی ہوں اچھے گزر رہے ہوں گے بس جی بچوں کو بریک فاسٹ بنا کے دیا وہ ماشاء اللہ بریک فاسٹ کر رہے تھے تو باقی میں نے ساتھ ساتھ ادھر ادھر سے ہتھ ادھر ماریا ادھر ماریا فٹا فٹ کم نپٹا لیے مطلب برتن یہ وہ تو یہ جی بچوں کے لیے اب سرہ تھوڑا دوپہر کا ٹائم ہو گیا بچے کہتے ہیں ہم ہنگری ہیں میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں یہ ٹوٹیلا ریپس ہے اور میں نے بچوں کو یہ بڑی نائس یہ کباب بنایا ہوئے تھے یہ آپ کو پتہ ہے میں نے فریز کیے تھے یہ ریسپی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے وہ کباب جلدی سے پر کر لیے ساتھ تھوڑی سی یہ روٹی کو گرم کر لیا اس میں کباب کو لگا کے ساتھ میں نے کیچپ اور باربیکیو یہ بچے ساست شاک سے کھاتے ہیں وہ میں نے لگائی اور میں کیا بچیاں نانا روزے نے سیری کرو افتاری کرو بچے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دو بنا کے نا تو میں نے پھر دونوں کو بنا کے دیا انہوں نے خوب مزے سے کھایا خوش ہو گئے اس کے بعد میں نے بچوں کو ریڈی کیا میں نے کہا چلیں موسم نائس ہے روزے میں میں بس کیا بتاؤں یہ نا کچھن کی ایک دو چیزیں لینے والی تھی کوئی میں ڈراؤ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو وہ میں نے گھر میں اس کی نا پیمائش کی تو میں نے کہا چلو میں اب جا کے دیکھتی ہوں کہ اس پیمائش میں جتنی چیز جتنی سپیس مجھے کچھن کے لیے چاہیے اس سپیس کے ڈراؤ جو ہے نا وہ مجھے کہاں سے ملتے ہیں پھر جی پروگرام بنا آئیکیا جانے کا میں کہا چلو جی وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں پر آفرز ہے یا کیا بجٹ ہے کیا کس طرح لگا ہے تو بڑے پیارے پیارے آئی ڈیا ملے آپ یقین کریں میں گئی گئی اپنے کاردہ کی کرن کام ہوتے ہو تھے میں کہنے ہوتے اور کچھ ڈیسائیڈ کرن لگ گئے یہ بڑے مزے کی جگہ اور بڑی زیادہ ہیلپ فل پلیس ہے میں بتاؤں آپ کو آپ کو اتنے زیادہ آئی ڈیاز ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے کچھن کو کیسے مطلب آرگنائز کرنا ہے آپ نے اپنے ڈراؤز کو کیسے آرگنائز کرنا ہے آپ نے کون سی شلف پر کون سی چیز رکھنی ہے اور بڑی ہی مزے دار کے بنتا مطلب دیکھ کے نا ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں پتا چلتی ہیں جو ہمیں واقعی میں نہیں پتا ہوتی ہمیں کیوں بندہ چھوٹ بارے جی ہمیں اے بھی پتا سنوہ اے بھی پتا ہے نمبر ٹنگے جاؤ کی پتا وہ سامٹام نہیں بھی پتا بھئی ہاں نہیں پتا چلتا سامٹام تو بڑی چیزیں پتا چلتی ہیں تو مجھے تو آپ یقین کریں بہت سے آئی ڈیاز یہاں سے ملے تو میں کرنے اپنے ڈراؤز کا کچھ کرنے گئی تھی لیکن مجھے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں تو سی اے دیکھو اے میں خون لٹکان ملے میں کینی سٹینڈ کپس مکز لٹکانے ملے سٹینڈ اور ایسی میں کہتی ہوں ٹاول سٹینڈ چھوٹے چھوٹے جو ٹی ٹاولز ہوتے ہیں یہ کیونکہ کیچن کا پورشن تھا میں نے تو راج کے نام پھر پھر کیچنیا چیزیں دیکھیا بڑا مزا آیا روزے میں تھی میں کہتی ہوں پھر بھی تھکاوٹ ہو گئی تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا اب اتنی دھور آئے ہیں تو بندہ وہاں پر کام کرتے ہیں اپنے اکھانو ڈھنڈکتے دیندہ روے کھوٹے دے بیڈ کیچن چیزیں میں کہتی ہوں باتوں کی بات جو دیکھنے کا بندہ ایسی بندہ اتنا فریش فیل کرتا ہے بڑا مزا ہوتا ہے آپ لوگ مجھے بطائیے کہ جو جو آپ لوگ گئے ہو آپ لوگوں نے یہ آئیکیا کا ویزٹ کیا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے مجھے تو بڑا اچھا مزی کا فیل ہوتا ہے اس کے بعد یہ کارپٹ تھے بڑے نائز تھے میں کہتی ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بڑی ورث کرتی ہیں آپ کو آئیکیا سے اور کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں ہم جیسے جو ایزیل لوگ ہیں نا ہم لوگ بڑا چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ چیز ورث کر رہی ہے کہ نہیں اب جیسے یہ یہاں پر رنر تھے بڑے پیارے تھے میں کہتی ہیں ترکی سٹائل کے تھے مراکش سٹائل کے بڑے پیارے پیارے لیکن آپ یقین کریں ایٹھ ایٹھ ہنڈرڈ پونڈ کے کئی چیزیں بڑی ایکسپینسی مجھے لگیں تو پھر میں نے کہا کہ نہیں جو کھانو تراؤت دے رہا ہے نا ہوئی ٹھیک ہے تو جی بچے جو آنا وہ پھر پھر کے پھر پھر ٹوٹوٹور کے بچوں کو لگی بھوک ہم لوگوں کا روزہ تھا میں کہ چلو انہوں نے بٹھانے پھر بچوں کے لیے جو چیزیں مینیوں وغیرہ نا وہ بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ تھوڑا کھانے میں ہوتے ہیں نا باہر کا اتنا لائک نہیں کرتے خیر جی انہوں نے کھانا کھایا یہ پھر بچوں کے بیٹنگ کی طرف میں آئی کوئی ان کی بیٹنگ تھی کوئی سائیڈ رو دیکھنے تھے تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں آگے سمر آ رہا ہے کوئی میں نے کہا دیکھتے ہیں کوئی سیل لگی ہو کوئی اچھی پرائس پر چیزیں ہو کوئی بچوں کے یہ پلے نیٹس ہوتے ہیں جس میں وہ پلے کرتے ہیں کچھ ان کی پلے کی چیزیں دیکھیں تو انہوں نے انہوں نے سونا میں کہنے ایوی سارا پورشن بنایا بچے ہوتے کھیل رہے ہیں یہ بڑا یہ سسٹم بڑا پیار ہے کہ یہاں ہسپٹل چلے جائیں اور کسی گروسٹی شاپ چلے جائیں یا کسی آپ بڑے مال میں چلے جائیں کسی ایسی شاپنگ ایریا میں چلے جائیں جہاں مطلب وہاں بچوں کی فیسیلٹیز بہت ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ ماپے تانگانتے نہ بچے بوروں مطلب بڑی اچھی چیزیں ہیں بڑا انہوں نے اچھا یہاں پر سسٹم ہے تو یہ سسٹم امید دل کرتا ہے بھئی ہم کیونکہ خود جو پاکستان سے ہیں تو دل کرتا ہے ہمارے اپنے ملک میں بھی یہ چیزیں ہوں جی ہوتے سانوں اٹو رکشا نظر آ گیا میں کہتی ہوں اتنا دل خوش ہوا وہ اٹو رکشا ہی نا وہ بچے جو دے اس میں بیٹھیں تو مجھے آ گیا ہوں پاکستانیاں یادہ ہیں جیدوں پار آٹو ویچ بہنا بزار جانا کدھی آٹو ویچ بہنا سکول جانا کدھی کالیج جانا میں کیا نہیں اتنا پیارا آپ یقین کریں بڑا اور دیکھیں نا دل اس طرح ہو رہا تھا نا کہ اچھا اپنی چیزیں اس کنٹری ویچ کوئی اپنے بندے اپنیا چیزیں اپنا فوڈ کچھ ایسا نظر آ جائے بڑا دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سے تو یہ جی روم کو ارگنائز کرنے کا آئیڈیا تھے کہ آپ اپنی اگر بیٹنگ لیتے ہیں تو اس کو آپ ایسے بھی سٹ کر سکتے ہیں اتنی پیاری میں کہتی ہوں ڈیکوریشنز کو بڑا بہت دل خوش ہوتا ہے دیکھیں اور چیزوں کا نا پتہ بہت زیادہ آپ کو چلتا ہے جس بندے کو اگر کچھ اتنا خاص نہیں نا پتہ اور اپنے گھر کو بھی اس نے آرگنائز کرنا ہے تو میں آپ کو ضرور پریفر کروں گی آپ آئے کیا جائیں وہاں سے آئیڈیاز لے کر رہا ہے لازمی نہیں آپ نے کچھ لینا ہے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ نے اپنے روم کو ڈیکوریٹ کرنا ہے آپ نے بچوں کے روم کا کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے اپنے کوئی کچھن کا سوچا ہے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں وہاں سے نا میں ہیتے بڑے آئیڈیا لینے ہیں خود اپنا مائنڈ کو بھی یہ دیکھیں آلماریاں اس کی بھی میجرمنٹ کر رہے تھے یہاں پر نا یہ آئیڈیا کا ایک اور مجھے تھوڑا سا سسٹم نا عجیب و غریب لگا ہر ہر چیز سپرٹ ہے میں نے آئیڈیا کی علماری لی تھی یہ تقریباً تین چار سال پہلے تو ہر ہر چیز سپرٹ تھی اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہ بھی ایک کچھن سٹائل بنے کے ساتھ ڈائننگ ہے ساتھ آپ کوئی بھی موکٹل بنا رہے ہیں کوئی ڈرینک ہے یہ جیسے سمر کی وائب آ رہی تھی اور بڑا بڑا پیارا لگ رہا تھا یہ پھر بچوں کی طرف جو بیٹنگ دیکھ رہی تھی وہاں پر انہوں نے میں کہتی ہوں باندر تی ریچ تی باڑے تی فالہ تی فالہ نا تی ٹمکانہ وہ اتنا پیارے طریقے سے لٹکائے ہوئے تھے پھر ہم نے بھی جو کچھ یہاں سے شاپنگ وغیرہ لی میں آگے شیئر کروں گی میں نے کیا کیا لیا ہے تو بس بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا پھر گھر آئے ہیں آتے آتے ایک گھنٹہ رہ گیا تھا افتاری میں جو چیزیں تھیں گھر میں پڑی ہیں ایک تو چیزیں بنا لی فریش تو وہ جی افتاری کا ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا دعا ٹائم ہے بچے سورے بیٹھے تھے کہ اب ہمیں بھوک لگی ہے تو چلیں جی آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا انشاءاللہ میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ بہت جلد آزیر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ نکے پان یہ عشاء کا ٹائم تھا میں نے نماز ادا کی اور ساتھ میں نے سوچا کہ چلیں یہاں مجھے بہت پیس فل فیل ہوتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں ہزبر نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں میں تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور بڑا ہی آپ یقین کریں بڑا اچھا لگتا ہے آپ سب بھی ضرور تسبیح اور دعاوں میں یاد رکھیں